کہتے ہیں کہ تین دفعہ پڑھ لے استغفراللہ العظیم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَ الْقَيُومَ وَا تُوبُوا إِلَهِ پڑھ لو نا قدوم استغفراللہ العظیم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَ الْقَيُومَ وَا تُوبُوا إِلَهِ استغفراللہ العظیم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَ الْقَيُومَ وَيُخْفَرُ لَهُ زُنُوبُهُ وَإِنَ كَزَبْدِ الْبْحَرِ وَيُخْفَرُ لَهُ زُنُوبُهُ وَإِن کَا وَرَاقِ شَجَرِ وَيُخْفَرُ لَهُ زُنُوبُهُ وَإِن کَا عَيَامِ الدُّن saúde وَيُخْفَرْ لَهُ زُنُوبُهُ وَإِن کَا عَمْلٍ آلِ جِن ریت کا ڈھیر کے برابر کیوں دوں مُدِ مَزِدًrze protest استفار کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی اور حق تعالیٰ نے کہا ملائک سب دعا کر رہے تھے کہ اجازت نہ ملے اس کو اور اللہ تعالیٰ اس لعنتی اور رجیم کو مار ڈالے لیکن اللہ کا نظام علوہیت کا شایہ نشان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِیتِ آپ کو محلت دے دی گئی تو فرشتہِ خداوندی بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ غم کرنے لگے بہت زیادہ اداس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات پیش آئی سارے رو رہے ہو سارے غم زدہ ہو انہوں نے کہا اپنے اس کو سارے اختیارات دے دی یہ چھوٹا سا انسان جو ہے نا یہ کیسے بچے گا حق تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کی تخلیق کے وقت کہتا اِنِّ عَلَمُ مَعْلَةَ عَلَمُونَ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو اب میں ایک استغفار نازل کرتا ہوں وہ یہ تین دفعہ پڑھ لے اور شیطان کی ساری شیطانی ختم ہو جائے اور یہ استغفار نازل ہوا استغفر اللہ العظیم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيُومَ وَا تُوبُوا إِلَهِ تو شیطان پاسمان و زمین میں جان کئی تھے وہ سب لوٹے لگا رہے زمین پر اور زخم زخم تھے سارے چور چور ہو گئے کہ ہمارا کرہ کرائے سارا تباہ و برباد کر لیے استغفار دیکھو نا یہ وہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمِيَسْتَغْفِرُونَ تو یا تو نبی کا وجود بچاتا ہے یا پھر استغفار بچاتا ہے تو نبی کے وجود کا بدل کیا ہے استغفار اور سورة عود میں کہاں کہ قوت بڑھا دوں گا طاقت بال کر دوں گا اور سورة نوح میں تو جو کچھ باقی تھا سارا دے دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَكَكُمْ أَطْوَارَ